دوستو یہ ہمارا شیرو مرگا اور یہ ہماری کیسری مرگی ہمارے سیٹ اپ پر آنے والے پہلے برڈ سے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے دوستو جب ہم انہیں لے کر آئے ہیں بڑی زبردست بلڈ لائن سے آئے ہیں یہ دونوں اور اب دیکھیں تقریباً جوان ہو چکے ہیں ہماری کیسری انڈوں کے لیے تیار ہو رہی ہے اور ہمارا یہ شیرو بھی کافی قد کر چکا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ویٹ بھی گین کریں اور جل سے جل دونوں جو ہم بریڈنگ کے لیے تیار ہوں تو آج ہم ایسا ہی ایک زبردست نسکہ تیار کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے شیرو کو شیر بنا دے گا بلکہ کیسری کو بھی انڈوں کے لیے تیار کرے گا اور ان دونوں زبردست اسیل مرگوں کے ملاب سے ایک بہت ہی اعلی نسل جو ہے وہ ہماری پیدا ہو گی ساتھ ساتھ دوستو یہ ہمارا یہ چھوٹا سیل چوزہ ہے جسے ہم لائے تو اپنے چھوٹے چوزے پیکاچو کے دوست کے طور پر تھے لیکن اس نے آتی اسے بھی مارا اور باقی بھی بڑھ کے ساتھ اس کے لڑائیاں جاری رہتی ہیں کبوتروں کے ساتھ بھی لیتا رہتا ہے اور بڑے مرگوں کے ساتھ بھی بٹیروں کو بھی اس نے مار مار کے گنجا کر دیا دوستو سردی کا موسم ہے اور فائٹس کا سیزن چل رہا ہے تو وہ دوست جو اپنے مرگوں کو فائٹ کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مرگوں سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا نسکہ جو ہے بہت زبردست ہونے جا رہا ہے تو چلیے آج کے نسکے کی تیاری شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لے اور اگر آپ اصیل لور ہیں تو اس ویڈیو کو بلکل بھی مس مت کیجئے گا دوستو اس آسان لیکن زبردست اور پاورفل نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے صرف دو چیزیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا خالص دیسی انڈا دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈا جو ہے وہ خالص دیسی لے اگرچہ یہ نسکہ جو ہے وہ بزاری انڈے سے بھی تیار ہو جائے گا لیکن پھر اس کی افادیت جو ہے وہ انڈے سی انڈے والی نہیں رہے گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو چاہیے ہوگا خالص باجرہ یہ دیکھیں ہم نے کتنا زبردست اور خالص باجرہ لیا ہے دوستو اس باجرے میں کافی دوسری فصلوں اور مٹی ویگرہ کے ذراعات شامل ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باجرہ صاف تتھرہ لیں اگر آپ کو صاف اور خالص باجرہ نہ ملے تو آپ نے جب یہ نسکہ تیار کرنا ہو تو اس سے چند گھنٹے پہلے اسے پانی میں بھگو دیں دوسری فصلوں کے اور مٹی ویگرہ کے جو زراعات ہیں وہ پانی کے اوپر تیر آئیں گے آپ نے ان کو چھان کر الگ کر لینا ہے اور باجرے کو پھر خوش کر لینا ہے اس طرح آپ کو خالص باجرہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو چلیئے دوستو اب آپ کو نسکہ تیار کر کے دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے دیسی انڈا اسے آپ نے جو ہے وہ توڑ لے رہا ہے بلکل اس طرح اور اسے شامل کر دینا ہے اس باجرے میں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس انڈے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سارے باجرے میں مکس کر دینا ہے مکسنگ دوستو آپ نے بہت دی سلی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ باجرے کا ہر دانا جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے انڈے میں گل مل جائے اور انڈے کی افادیت جو ہے وہ باجرے کے ہر دانے تک پہنچ جائے یہ دیکھئے دوستو باجرہ اور انڈے آپ پس میں کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اس طرح دیسی انڈے کی طاقت دوستو باجرے کے ہر دانے تک جائے گی دوستو باجرے کو انڈے میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو اس برطن کا ڈکن بند کر دینا ہے اور ایک اور ضروری بات دوستو کہ آپ نے جو ہے اس نسکے کے لیے وہ برطن استعمال کرنا ہے جس کو پر سے ڈکن کے ساتھ بند کیا جا سکے اب ہم اسے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے دوستو بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ انڈا اور یہ باجرہ جو ہے وہ یکجان بھی ہو جائیں اور خوشک بھی ہو جائیں دوستو ہمارے اس مکسچر کو پڑے ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے بلکہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں تو آپ یہ دیکھیں انڈا جو خوشک ہو چکا ہے اور یہ سارا میزہ یکجان ہو چکا ہے بلکہ کافی سخت ہو چکا ہے تو اب ہم جو ہے اسے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اکھیڑ کے دانا دانا جو ہے وہ الگ کر لیں گے اس طرح دوستو اچھے سے ہم جو ہے وہ تمام دانوں کو خرج کر الگ کر دیں گے اور اب ہمارا یہ نسکہ جو ہے وہ استعمال کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے دوستو ہمارا یہ نسکہ نہ صرف اپنی فادیت کے لحاظ سے بے مثال ہے بلکہ اپنے یہ ذیکھے کے لحاظ سے بھی مرگوں کے لیے بہت زبردست اور ٹیسٹی ہے اور اب ہم جو ہے اسے اپنے مرگوں کو کھلا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے زوک شوک سے اسے کھاتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے کہ ہمارا یہ فارمولا اتنا ٹیسٹی اور زبردست ہے کہ نہ صرف ہمارے مرگوں نے بلکہ ہماری سوزی نے بھی اپنے آپ کو اس سرد موسم میں مضبوط اور گرم رکھنے کے لیے اسے کھانا شروع کر دیا ہمارے تمام پیٹس دوستو چاہے وہ ڈکس ہیں یا پیجنز ہیں ہینز ہیں اسے بڑے زوک اور شوک سے کھاتی ہیں دوستو اگر آپ بھی اپنے مرگوں کو اس کو کھلائیں گے تو وہ میرے در سرونگ اور پاپفل ہو جائیں گے دوستو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت کالی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں زوک شوک دیکھتے رہیں اللہ حافظ